اسلام علیکم سٹوڈینٹس موپولی آپ سب خیلیت سے ہوں گے چپٹر نمبر ٹویلف لائنز اینگلز کی ایک سائز نمبر ٹویلف بھی سٹارٹ کر رہی ہیں کوشن نمبر بان دیکھتے ہیں جی فیل ان دا بلینک ڈیش لائنز فورنز اینگل آف نائنٹی ڈگری کون سی لائنز ہیں وہ نائنٹی ڈگری کو فارم کرتی ہیں تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے جو پرپینڈکولر لائنز ہوتی ہیں آپ کے وہ نائنٹی ڈگری فارم کرتی ہیں آپ اگر دیکھیں تو آپ کے پاس یہ پرپینڈکولر آپ کئی طریقوں سے بنا سکتے ہیں تو جو پرپینڈکولر لائنز ہوں گی وہ آپ کے نائنٹی ڈگری کو کیا کریں گی فارم کریں گی تو یہاں پہ آپ اس کا آنسر ایزیلی دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں پرپینڈکولر لائنز جو ہیں آپ کی پرپینڈکولر لائنز ٹھیک ہے جی اب اسی طرح ہے جی ڈیش لائنز مانٹین آگ کانسٹنٹ ڈیسٹنس بیٹوین دیم اب دیکھیں اگر دو لائنز ہیں وہ کانسٹنٹ ڈیسٹنس جو ہے وہ مانٹین کر رہی ہیں ریٹس پوز کرو یہ ایک لائن ہے یہ دوسری لائن ہے ان کے درمیان کانسٹنٹ ڈیسٹنس ہے تو یہ کون سی لائن ہوں گی پرپینڈل لائنز ہوں گی میں اس کا سیمبل لگا رہا ہوں پرپینڈل لائنز مانٹین کانسٹنٹ ڈیسٹنس بیٹوین دیم اسی طرح آپ کے پاس تھرڈ والا ہے وینہ ٹرانسورسل انٹرسیکٹ ٹو پرپینڈل لائنز ٹرانسورسل لائنز کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے جب دو پرپینڈل لائنز پہ کوئی ایک لائن دو پرپینڈل لائنز کو کٹ کرتی ہے ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ تو اسے ہم کیا بولتے ہیں ٹرانسورسل لائنز بولتے ہیں ٹھیک ہے ڈی ڈیش انٹیریئر انگلز آر فار کتنے انٹیریئر انگلز انٹیریئر انگلز اور ایکسٹیریئر انگلز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی انٹیریئر انگلز ہوتے ہیں یہ اگر ایک لائن ہے یہ دوسری لائن ہے اس کے اندر والے جو انگل ہیں مطلب یہ ایک انگل یہ بنتا ہے ایک یہ بنتا ہے ایک یہ اندر انگل ہے اور یہ اندر انکوم کیا بولیں گے انٹیریئر انگلز دیکھیں کتنے انٹیریئر انگلز بن رہے ہیں 4 انٹیریئر انگلز بن رہے ہیں اور اگر ایکسٹیئر پوچھتے ہیں تو آپ یہ ایکسٹیئر باہر والے انگلز ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کے 4 ہی بنیں گے اب آگے دیکھیں جی وین ٹرانسورسل انٹرسیکٹ 2 لائنز یہی وہی دوبارہ ٹرانسورسل لائن ایک پہلے لائنس کو کیا کرتی یہ کاٹتی ہے alternative angles are dash alternative angles کیا ہوں گے دیکھ لیں جی یہ ہوگا اس کا alternative ہوگا اور اس کا alternative یہ ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے کیا ہوں گے alternative angles ہوں گے اور یہ یاد رہے یہ اس کے equal ہوتا ہے اور یہ اس کے equal ہوتا ہے تو یہاں پہ alternative angles are میں equal لکھ سکتا ہوں اب اسی طرح آپ کے پاس وہ کہتے ہیں sum of complementary angles are angle is dash تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے پڑتا ہے complementary angles جب ہم add کرتے ہیں تو وہ ہمارے کس کے equal ہوتے ہیں 90 degree کے ہم نے اس کی definition read out کی تھی آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو easily پہ چال جائے گا sum of complementary angle 90 کے ہوتے ہیں supplementary 180 کے equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس طرح ہم اپنے question number two کی طرف چلتے ہیں question number two میں وہ کہتا ہے state whether the following are true or false بتائیں ان میں سے true اور false کون سے وہ کہتا ہے adjacent angles have a common vertex بلکل ٹھیک بات ہے دیکھیں نا آپ کے پاس ایک angle ہے angle two lines کو ملنے سے form ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا vertex point ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو adjacent angle یہ پہ ایک angle ہے اور یہ وہ کہتا ہے adjacent angles have common vertex دیکھیں ایک angle یہ ہے ایک angle یہ ہے اب یہ adjacent اس لئے کہ لائے گا ان کا vertex سیم ہے اور ایک arm بھی کیا ہے ان کی سیم ہے تو yes آپ اس کو کیا کہیں گے یہ آپ کا true ہے سپلیمنٹری angles جائیں وہ ایک ایک دوسرے کے ایک ور ہوتے ہیں تو یہ آپ کا جو تیسرے والا ہے وہ آپ کا کیا ہوگا true ہوگا اسی بیس پہ The sum of angles of a triangle is 360 360 ہوتا ہے no دیکھ لیں جی sum of b 180 ہوتا ہے بلکہ یہ جو میں اوپر لیدے چکا ہوں یہ اس کے اوپر بیس کرتی ہے اوپر یہ نہیں بنتی اوپر تو دو triangles کو ایڈ کریں تو وہ پھر کس کے ایک وال ہوگا 180 کے ایک وال ہوگا یہ آپ اس کو کیا کریں جی مطلب یہ کیا جی آپ کا فالس ہے یہ آپ کا 180 کے اکوال ہوتا ہے نا کہ 360 پورا سرکل ہمارا جو ہے وہ اگر ہم کمپلیٹ سرکل دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا کیا جی 360 ڈگری کا ہوتا ہے جب ایک ٹو پیرل لائنز ہے ایک کانسورسل لائنز سے کٹ کر ہوتی ہیں جیسے یہی آپ کو یہی سیکھ دیتے ہیں example the interior angles are complementary جو interior angles ہوں گے وہ آپ کے کیا ہوں گے complementary ہوں گے no ٹھیک ہے جی جو interior angles ہیں وہ complementary نہیں ہوں گے تو آپ کا یہ کیا ہے فالس ہے question next دیکھتے ہیں جی question number three اس میں کہتا ہے draw two intersecting line and marks the pair of a vertically opposite angle two intersecting line draw کرنی ہے میں اپنی مرضی سے ہی کوئی بھی دو لائنز draw کر دیتا ہوں جیسے میں نے ابھی ایک لائنز draw کی ہے اور ایک منٹ سوال نہیں آ رہا یہ دیکھیں دوبارہ یہ دوسری لائن draw کر رہا ہوں اب اس کو میں اپنی مرضی سے نام دے لوں یا نہ بھی دوں تو یہ کیا کر رہی ہے ایک دوسرے کو intersect کر رہی ہے اب اس intersection کی base پہ ایک angle یہ بن رہا ہے ایک angle یہ بن رہا ہے اور ایک angle یہ بن رہا ہے اور ایک angle یہ بن رہا ہے اگر آپ آسانی سے اس کو آسان لفظوں میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو angle one کہہ دیں اور اس کو angle two کہہ دیں اس کو three کہہ دیں اور اس کو four کہہ دیں اور اب یہ والا angle اس کے vertically opposite ہے اور یہ والا angle اس کے vertically opposite ہے تو آپ easy words میں لکھ سکتے ہیں اب ب کیونے Opposite angles are 1, angle 1 and 3, sorry 2, angle 3 and angle 4 are vertically opposite angles. Question number 4, what is the size of angles? Mark in the figure. Figure میں جو آپ کو دیا گیا اس کے angle کو کیا کریں? Mark کریں. تو پہلے پارٹ پر چلتے ہیں جی ہم. پہلے پارٹ میں وہ پہلا ہمیں کہہ رہا ہے A, C, B معلوم کریں. اتنا angle معلوم کرنا ہے. دوسرا وہ کہتا ہے جی A یعنی کہ C, A, B یعنی کہ اتنا angle معلوم کریں. تو آپ نے اس میں protractor کو use کرنا ہے اور اس کی مدد سے آپ اس کو measure کریں گے. measure کرنے کا وہی طریقہ جو آپ کو پہلے سمجھایا گیا ہے. آپ نے vertex کے اوپر اس کو کیا کرنا ہے? place کرنا ہے protractor کو اور آپ نے line جو ہے وہ straight کر لینی ہے. ٹھیک ہے? ہم نے A, B, C معلوم کرنا ہے سب سے پہلے. تو دیکھیں یہ آپ کے پاس 30 پہ آ رہا ہے. 30 سے آگے دیکھیں 1, 2, 32 تقریباً آ رہا ہے. تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں? یہ 32 ڈگری ہے. اوکے؟ اب آپ نے A, C, D معلوم کرنا ہے تو آپ اسی طرح اب A, C کو straight line بنائیں گے. vertex پہ vertex رکھیں گے اور آپ کی line کیا ہے؟ یہ دیکھیں سیدھی ہونی چاہیے. یہ دیکھیں بالکل straight line. اوکے؟ اور آپ دیکھیں یہ آپ کا 10 سے آگے جا رہا ہے تو یہ آپ کا 12, 13 پہ جا رہا ہے تو آپ اس کو 12 یا 13 جو بھی آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ابھی 12 ہی دے رہا ہوں 12 ڈگری اوکے؟ تو آپ یہاں پہ نیچ سے آگے اس کے لکھ بھی سکتے ہیں angle TAC is equal to 12 ڈگری angle CAB is equal to 32 ڈگری اوکے؟ اب نیکسٹ پارٹ دیکھتے ہیں وہی چیز آپ نے vertex پہ vertex دیکھنا ہے اور line کیا کرنی ہے؟ straight کرنی ہے اسی طرح یہ میرے پاس کیا آیا ہے؟ یہ 120 سے تھوڑا ایک دو پوائنٹ آگے ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں 122 لکھ سکتا ہوں 122 آپ کو بیسے یاد ہو یہ ٹوٹل کتنا ہونا چاہیے؟ آپ کا 180 کے ایک وال ہونا چاہیے اب اگر میں اس کو میر کرتا ہوں دوسرے angle کو تو یہ دیکھیں یہ ادھر سے کاؤنٹ کروں گا یہ 60 سے کیا ہے؟ لیزر ایٹو پوائنٹ تو یہ 58 آپ کا آ جائے گا 58 ان دونوں کو اگر میں ایڈ کرتا ہوں 122 کو اور 58 کو تو یہ ٹوٹل میرا 180 کے ایک وال آئے گا اچھا اس کو رائٹ کیسے کرنا ہے؟ رائٹ کرنے کا وہی سیمپل ساتھ پیٹرن آپ کیا کریں جی؟ اس کو angle ABD is equal to 122 ڈگری angle DBC is equal to 58 ڈگری آپ کو طریقہ آنا چاہیے measure کرنے کا باقی easily یہ سارے جو ہوتے ہیں question solve ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں question number 3 دیکھیں آپ نے ایک یہ ہے angle اس کے سامنے والا بلکل سیم ہوگا vertically opposite ہے اور ایک angle یہ ہے اس کے سامنے والا بلکل vertically opposite ہے وہ بھی سیم ہوگا تو آپ یہ معلوم کر لیں تو automatically یہ معلوم ہو جائے گا آپ CO پہ straight رکھیں گے اور vertex پہ vertex کو کیا رکھیں گے اور measure کریں گے دیکھیں بلکل straight رکھا ہے تو یہ آپ کا 80 ڈگری آ رہا ہے ٹھیک ہے جی left side پہ رکھا ہے میں نے sorry right side پہ رکھا ہے اور یہ آپ کو count کس سے کرنا ہے left side پہ تو یہ آپ کا 100 آ رہا ہے تو آپ اس کو کیا بول دیں یہ 100 ہے تو اس کے opposite والا بھی automatically آپ کا کیا ہوگا 100 ڈگری ہوگا ٹھیک ہے جی اب اس طرح دیکھیں جی اب یہ والا angle نکالنا ہے تو میں ڈی کو use کروں گا تو vertex پہ vertex رکھ کے line straight کریں گے تو آپ دیکھیں میں نے left side پہ رکھا ہے اور right side سے count کریں گے اور اب دیکھیں یہ 80 کے قریب ہے تو میں اس کو 80 ہی consider کر لیتا ہوں تو 80 because یہ جو total ہوگا اس کا وہ 180 کے ایک ور ہوگا اور اس کے opposite ہے وہ بھی کتنا ہوگا آپ کا 80 ڈگری اب آپ نے اس کو write کرنا ہے تو اس کو write کرنے کے لیے وہ ہی آپ کریں گے angle c o b is equal to 100 ڈگری کے اسی طرح a o d angle a o d is equal to b 100 ڈگری آ جائے گا اور اس طرح c o a angle c o a is equal to 80 ڈگری angle b o d is equal to 80 ڈگری ok next question دیکھتے ہیں question number آپ کے پاس 5 question number 5 میں کہتا ہے find the size of the angles in the given triangle triangle آپ کو پتا ہے total 180 ڈگری کے ہوتا ہے یہ بار بار چیزیں repeat ہو رہی ہیں آپ کو یاد رہنی چاہیے آپ دیکھیں یہ آپ کو بالکل straight نظر آ رہا ہے تو آپ کو بغیر دیکھیں پتا چل رہا ہے یہ کتنے ڈگری 90 ڈگری 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 minus کریں تو آپ کے پاس 50 ڈگری آتا ہے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے آپ اس کو place کریں protractor کو اور دیکھیں یہ 50 ڈگری ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے ڈگری اور آپ کا یہ کہہ ہے 50 ڈگری آپ اس کو simple ایسے لکھ دیں angle a is equal to 90 ڈگری angle b is equal to 40 ڈگری اور angle c is equal to 50 ڈگری آ گیا آپ اس طرح یہ question دیکھیں جی اس پہ بھی آپ یہاں پہ رکھیں گے میں اس کو left side پہ رکھ رہا ہوں آپ نے right side سے اب اس کو count کرنا ہے تو یہ 50 ڈگری آ رہا ہے تو آپ کا یہ 50 ڈگری ہے اسی طرح اگر میں اس کو right side پہ رکھتا ہوں تو left side سے count کروں گا line straight کرنی ہے vertex پہ vertex رکھنا ہے آپ نے یہ تقریباً right side سے count کرنا ہے 40 اور یہ 45 پہ آ رہا ہے 45 اوکے اب 50 plus 40 کتنے ہوتے ہیں آپ کے پاس 95 ہوتے ہیں اب 180 میں سے اگر آپ 95 minus کرتے ہیں تو آپ کے پاس کتنا آتا ہے 85 ٹھیک ہے جی اب automatically آپ کا کیا ہوگا 85 آپ اپنا protector رکھ کے check بھی کر سکتے ہیں hopefully 85 ہی آئے گا total triangle 180 ہوتا ہے اب question number 3 دیکھتے ہیں جی اس کا part جو ہے part number 3 sorry یہ پہ رکھیں گے جی میں نے left side پہ رکھا ہے تو میں اب count کی ذر سے کروں گا right side سے count کروں گا vertex پہ vertex آ گیا line straight ہے اب چیک کریں جی آپ کے پاس یہ 100 یہاں سے count کرنا ہے تو یہ 120 آ رہا ہے ٹھیک ہے جی نیچے سے count کریں گے تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں یہ 120 ڈگری ہے right side پہ رکھتے ہیں جی اور اب میں left side سے count کروں گا نہیں rules ہیں vertex پہ vertex رکھیں line straight کریں اب یہ 30 ڈگری آ رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہے لیکن میں اس کو 30 ڈگری ہی count کرنے والا ہوں 120 plus 30 is equal to 150 ہوتا ہے total 180 ہوتا ہے اس میں سے ہم اگر 150 minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس 30 ڈگری آتا ہے تو یہ ہمارا کتنا ہوگا 30 ڈگری ہوگا آپ چیک کرنا چاہتے ہیں سیمپل سی بات ہے آپ اس کو کیا چیک بھی کر سکتے ہیں دیکھیں 30 ڈگری ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں hopefully آپ کو اس chapter کے سمجھ آ گئی ہوگی آپ میرے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ شکریہ